پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں جب رسول خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں تو رسول کو اگر ہم کہیں ہماری طرح وہ بشر ہیں تو اس میں کیا مزائقہ ہے میرے عزیزو بہت بڑا مزائقہ ہے بادشاہ اگر اجز و انکساری میں کہہ دے کہ میں قوم کا خادم ہوں تو آپ اس کو خادم کہہ کر نہیں پکار سکتے اگر آپ یہ دلیل لے کر کے آئیں گے بادشاہ خود کہہ رہا ہے میرے عزیزو اس کا اجز ہے اس کی انکساری ہے توازو ہے رئی بات قرآن میں تین جگہ پر تقریباً اس طرح کی بات آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں یہاں تک نہیں پڑنا چاہیے آیت آگے کی آیت یہ ہے یوحا علیہ مجھ پر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وہی بھی آتی ہے اگر رسول عام بشر ہے تو پھر یہ وہی کیسے آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آیت میں ایک دوسری خصوصیت اللہ نے بیان کر دی اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں مجھ پر وہی آتی ہے یہ مسئلہ یہاں پر ڈسکس کرنے کی وجہ کیا بنا ہو ضرورت کیا ہے ہر آیت کا پسمندر ہے شان نزول ہے جو جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب رہا ہے اس کو کہتے ہیں شان نزول آیت کا شان نزول کیا ہے اگر اس سے کوئی بندہ واقف نہیں ہے تو اسے دین کے معاملات میں ڈسکس کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے وہ بعد میں کیا کرے گا آیتیں اتریتی کافروں کے لیے وہ مومنوں پہ فٹ کرے گا آیتیں اتریتی مشرقین مکہ کے لیے وہ اولیاء پہ فٹ کرے گا جس کو شان نزول نہیں معلوم ہے وہ ادھر کی آیت ادھر چسپاں کرے گا ادھر کی آیت ادھر لگا دے گا شان نزول قرآن کا ایک علم ہے تفسیر قرآن کا ایک علم ہے اور اس پر بازابتہ مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں پوری کتابیں ہیں کہ کون کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی واقعہ کیا چل رہا تھا اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے کا حکم ہوا آپ فرما دیں لوگوں سے کہ میں بھی بشر ہوں بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان میں بھی بشر ہوں آپ بھی بشر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں لیکن اس میں کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں رسول کو کہنے کا حکم ہوا ہے وہ بھی بشر ہیں تو ہم بھی کہیں گے رسول ہماری طرح بشر ہیں میرے عزیز تجھے یہ پوری تفصیل سمجھنی ہوگی کہ اللہ نے کیوں فرمایا رسول کو اپنی طرح بشر رسول کو کیوں حکم ہوا کہ آپ کہہ دیں بشر ہیں وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دو قومیں تو بگڑی تھی ایک یہودی اور دوسرے عیسائی ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھی اللہ کی کتابیں تھی یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی انجیل بھی تھی عیسائیوں کے پاس انجیل تھی نبی بھی آئے ان کے پاس لیکن یہ قومیں کیسے بگڑی اپنے اپنے زمانے کے نبیوں میں جب انہوں نے حیرت انگیز موجزات دیکھے تو غلو کر گئے غلو کا مطلب ہوتا ہے اور کر دینا کسی کے مرتبے کو بڑھا کر کے حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہے اللہ نے ان پر نیند تاری کر دی وہ سو سال تک سوتے رہے قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ ہی میں سو سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے پھر سو سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے یہ غالباً تیتیس یا پینتیس سال کی عمر میں گئے تھے واپس جب اٹھائے گئے سو سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ سو سال آگے جا چکی تھی اب اس موجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے کیا کوئی سو سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا اگر ازہر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا تو یہودیوں نے کہا ازہر اللہ کا بیٹا ہے تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا اللہ کا بیٹا کہہ دیا اب ادھر آئیں ایسا علیہ السلام ایسا علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کی لیکن ایسا علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں وہ اتنی پاکی ذاتی جبریل ایمین علیہ السلام نے پھوک ماری اور وہ حملہ ہو گئی اس حمل سے حضرت ایسا علیہ السلام پیدا ہوئے اور ایسا علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ اب ایسا علیہ السلام تو تسلیم کے کچھ موجزے بھی تھے وہ مٹی کے پرند بناتے تھے مٹی کے کیچڑ گئے اس میں پھوک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے یہ قرآن پاک میں ہے جب ایسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے تو کہہ بیٹے ایسا اللہ کا بیٹا ہے کیا کہا ایسا اللہ کا بیٹا ہے مواز اللہ رب العالمین وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی عزیر علیہ السلام سو سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو قوم نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور مٹی کے پرندوں میں پھوک مارتے توڑنے لگتے تو عیسائیوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں اب ادھر مکہ مکرمہ میں جو جلوہ رسول دیکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کہ ایک آدھ حیرت انگیز کام نہیں ہے ہر دن ایک موجزے کا صدور ہے کبھی یہ رسول انگلی اٹھا کر کے اشارہ کریں چاند پھڑ جائے کبھی وہ بے زبان جانوروں سے کلام کریں درخت اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جائے تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں اللہ نے کیوں فرمایا قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُ مِذْلُكُمَي حبیب آپ فرما دے میں بشر ہی ہوں کہ تم دھوکا نہ کھا جانا مجھے خدا مت سمجھ لینا ایک بات یہ بھی ہے اور دوسری بات ایک بہت بڑے گزرے ہوئے ایک مناظرے کا سبق بھی تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجہ بھی نہیں کرتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے جو ستاروں کی پوجہ کرتے ان کی نہیں مانتے تھے جو چاند و سورج کو پوچھتے ان کی نہیں مانتے تھے ایک دن بلایا اس نے دربار میں اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو آخر کون ہے تیرا خدا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے کون کہا ابراہیم علیہ السلام تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے تو مجھے خدا مان لے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے اس نے اپنے جیل میں سے دو قیدی نکالے ایک کو آزاد ہونا تھا ایک کو فانسی کی سزا ہونی تھی تو اس نے کہا دیکھو یہ آزاد ہونے والا ہے اور یہ فانسی پر چڑھنے والا ہے آج لیکن جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کا گلہ کاٹ دیا کہا میں اس کو مار دیا موت و حیات میں بھی دے سکتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نرہ جاہل ہے موت و حیات کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست چیلنج پیش کیا جو قرآن میں ہے قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اب ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ جو چیلنج دیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو پورا سے ایسٹ سے نکالتا ہے فَإِتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا یعنی ویسٹ سے ایک بار نکال چیلنج تو دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جیسے میرا خدا روز پورا سے سورج نکالتا ہے کل تو نکال تو کل سورج نکالتا تو وہ یہی کہتا آج میں نہیں نکالا ہے آج جو سورج نکلا ہے ایسٹ سے پورا سے مشرق سے وہ میں نہیں نکالا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپوزٹ چیلنج دیا کہ خدا جب مشرق سے نکال سکتا ہے تو خدا مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے سورج اس کے کنٹرول میں ہے تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دیکھا جہاں سورج جا کے ڈوبتا ہے وہاں سے تو ایک دن سورج نکال کے دیکھا قرآن کہتا فَبْوْحِتَ الَّذِي کفر یہ کافر وہاں مبہوت ہو گیا لا جواب ہو گیا ختم ہو گیا مناظرہ یہ کب ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے اب اس مناظرے میں جیت اور فتح کس کی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کس کی ہوئی اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکا لیکن اس مناظرے سے ایک سبق یہ نکلا ایک نتیجہ یہ نکلا ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج یہ دیا تھا کہ جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا یہ اس زمانے کو دو ہزار سال بھی تگئے اور جب مدینہ طیبہ کے قریب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ القریم کے لیے نمازِ اثر قضا ہو رہی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو کہاں سے پلٹایا مغرب سے نکالا سورج ڈوب چکا تھا سورج کو واپس اشارے سے پلٹایا اب یہاں پر وہ والا مناظرہ پھر سے تازہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے تو چیلنج دیا تھا نمرود کو کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال نمرود تو نہیں نکال کے دکھا سکا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر دکھا دیئے ہیں تو اب کسی کا عقیدہ یہ نہ بگڑے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو سورج مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا اللہ نے آیت نازل فرمائی قل انما انا بشرم مثلکم اے رسول آپ فرما دیں یہ دھوکے میں نہ آئے میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں لیکن میرے عزیزوں ساتھ میں اتنا یاد رکھنا عام بشر نہیں وہ نوری بشر ہیں اللہ رب العزت کی ان پر خصوصی انعیات ہیں میں مانتا ہوں اے اقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اب یہ نور و بشر کے جو معاملات ہیں یہاں پر کچھ لوگ کنفیوجن پیش کرتے ہیں ہے نہیں کچھ لیکن مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ سنیوں کو ان اقائد اور ان معاملات اہل سنت کو میں واضح طریقے سے بیان کر کے بتاؤں میرے عزیزوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خالص نور ہی کہا اور بشر نہیں کہا وہ بھی گمراہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اگر کسی نے انکار کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا گمراہ ہے ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف وہ عام بشر ہیں تو بھی گمراہ ہے عام بشر عام انسان کہہ رہے تو بھی گمراہ ہے تو کہنا کیا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نوری بشر ہیں نوری بشر کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھنے میں تو بشر دکھتا ہے لیکن قدرت میں نوری مخلوق سے بھی بڑھ کر کے ہیں فرشتے نور ہیں انسان بشر ہے فرشتے نوری مخلوق ہیں انسان بشر ہے اب رسول کو اگر تم نے صرف نور کہا تو فرشتوں میں چلے جائیں گے صرف بشر کہا تو صرف انسانوں میں رسول ملائکہ کا بھی رسول ہے انسانوں کا بھی رسول ہے اس لیے تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ نبی نور والے بھی ہیں اور بشریت بھی ان کے اندر ہے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ نوری بشر ہیں کیا ہیں نوری بشر ہیں میرے عزیزو اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول ہماری ہی طرح ہیں تو یہ تو اکل میں نہیں آتی بات اکل میں نہیں آتی میں کسی سادے سے مسلمان کو بھی اٹھا کر پوچھوں گا وہ توبہ توبہ کرے گا کسی بات کر رہے ہو رسول ہماری طرح ہو سکتے ہیں علماء کی بات تو چھوڑو میں عام سے بندے کو بھی پوچھوں گا کیا تم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول ہماری طرح تھے کوئی کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں ہاں اس طرح کا کنوں کن لوگوں نے کہا تھا دو ہی شخصیات ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے جنہوں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا ایک ابلی سے لئین ہے شیطان مردود ہے اور دوسرے وہ کفار و مشرقین ہیں جو نبیوں کو کہتے تھے قرآن میں ہے کہ یہ کیسے رسول ہیں بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح بازار کرتے ہیں اٹھتے بڑھتے ہیں یہ کیسے رسول ہیں یہ تو ہماری طرح ہے تو کافروں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا یا پھر دوسرا کون شیطان نے کہا تھا اب اگر کوئی بھی کہہ رہا ہو انہی دو کیٹیگری میں سے ہوگا انہی دو کیٹیگری میں سے یا تو شیطان کے یا اولاد میں سے ہوں گے وارسین میں سے ہوں گے جانشین ہوں گے یا سجادہ نشین ہوں گے یا تو پھر کفار و مشرقین کے دلال ہوں گے ایجنٹ ہوں گے قرآن میں دو ہی لوگوں کا حضرت کرتے ہیں کہ نبی کو اپنی طرح کہنے والے کفار و مشرقین تھے اور ابلی سے لئین شیطان نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس نے کہا تھا مجھے تو آگ سے بنایا گیا ان کو مٹی سے کیسے یہ برابر ہو سکتا ہے میں سجدہ کروں یا نہیں ہو سکتا بلکہ اس نے برابر کیا اپنے آپ کو ان سے بھی بڑا سمجھا جیسے آج لوگوں نے کہا ہے کتابوں میں لکھا ہے امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے شیطان نے یہی کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے میں آدم سے بڑھ گیا ہوں یہ مٹی سے ہیں عزیزہ نگرہ میں وقار اس طرح کے جملوں سے احتراز کرو پرہیز کرو اس طرح کے ڈیبیٹ میں جاؤ بھی مت تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آج نہیں ہو ان کی ظاہری زندگی میں نہیں ہو کہ تم ان کے بارے میں فیصلے لیتے رہو گے کہ وہ صرف نور تھے کہ صرف بشر تھے عام بشر تھے یا کیا تھے یہ تمام ڈسکشن نہ کرو قرآن نے ہمیں جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو قرآن نے ہمیں یہ کہا وہ بشر تو ہے لیکن عام بشر نہیں عام بشر نہیں یہاں کوئی بھی یہ نہ کہے بعض ایک صاحب نے کہا تھا کیا رسول کے دو کان نہیں تھے رسول کی دو آنکھیں نہیں تھی رسول کی ایک ناکھ نہیں تھی رسول کے دو پاؤں دو ہاتھ نہیں تھے پھر آپ الگ کیوں کہتے ہیں ایک صاحب نے یہ بھی ایسے ہی مار دیا انہوں نے برابری کے لیے جب ان پر سخت گرفت کی جانے لگی تو کہہ وہ بھی تو انسان ہی تھے نا ان کی دو آنکھیں تھی دو کان تھے میرے عزیز اگر ایسے ہی برابری کا معاملہ رہے تو سور کے بھی دو کان ہیں تیرے بھی دو کان ہیں کتے کی بھی دو آنکھیں ہیں تیرے بھی دو آنکھیں ہیں کیا میں نے کبھی کہا کہ تو دیکھنے میں کتے کی طرح دکھتا ہے میں نے نہیں کہا برابری کے یہ اصول نہیں ہوتے دو کان ہونا برابری کی ضرور میعار نہیں ہے دو آنکھ ہو جانا یہ برابری کا میعار نہیں ہے ذرا تم اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھو جو رسول کو اپنی طرح بشر کہے کیا زندگی میں کبھی تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے کیا کبھی زندگی میں تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے برابری کہنے والے سے میرا سوال ہے کیا زندگی میں کبھی تجھے میراج کا بھلاوہ آیا ہے کیا زندگی میں کبھی تجھے انبیاء کی امامت کا شرف ملا ہے کیا کبھی تیری زندگی میں ایسا ہوا کہ تُو سو گیا ہو جنت سے تجھے کھلا پلا دیا گیا ہو وہ خصوصیات تو میرے مصطفیٰ کو آتا تھی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نایات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لئے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ فرماتے ہیں جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے نماز پڑھاتے رہے آسمان کا ایک ٹکڑا عبر بن کر چھاؤں پیش کرتا رہا سایا بن کر کے سایا افغن رہا اور ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا تھا کیا تیرے بھی یہ خصوصیات ہیں تجھے یہ خصوصیات دی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے ان کے لباس کو پاک کہا گیا ہے ان کے جسم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے کیا تیرے لیے یہ خصوصیات ہیں میں نے اس سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے بیان میں بھی عرض کیا تھا ان کا لعاب پاک جس چیز پر لگ جائے وہ شفایاب ہو جائے ان کا دست مبارکہ جسے لگ جائے وہ آگ میں نہ جھلے وہ اپنا قدم ناز پتھر پر رکھیں تو وہ نقشن اپنے سینے پر لے لے یہ خصوصیات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تو برابری کا دعویٰ کرنے والا ان میں سے کوئی ایک چیز لا سکتا ہے جب نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی اندازند تیر اندازی بھی نہیں کرنی چاہیے ادھر کی ادھر کی پھیکا پھیکی نہ کریں دین کے معاملات میں امت کو عدب سکھایا جائے تو ہم پوری زندگی عمل کر کے بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے رسول بہت دور کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ نوری بشر ہیں کیا ہیں وہ نوری بشر ہیں اور ہر بھی علیہ وے چاہیوں کو تم سکتے کہ وہ نوری بھی ہیں سکتا ہے